اسلام علیکم ناظرین آمیر میر اور ایسٹو ہو موجودہ آفتہ تیرہ تا انیس جنوری دوہزار چودہ کا احوال بتانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس حصے کا اس ہفتے کا سب سے جو اہم ایونٹ ہے وہ ہے جشن عامد رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے ہم عید ملاد النبی کے نام سے بھی تمام دنیا کے مسلمان جو مناتے ہیں اس کی سب سے زیادہ اور سب سے جو احساسات ہیں قلبی احساسات ہیں ان کی وجہ سے ہمارے ایمانی نظریات ہیں ان کی وجہ سے بھی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو دعا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اور تمام بنین اور انسان کو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم امن و آتشی سے رہ سکیں ترقی کر سکیں اور مالک کے جو فرمودات ہیں ان پر عمل پہرہ ہو سکیں جی بات کریں کہ ہم موجود آفتے کے آخری حصے کی اور اس حصے کی ابتدا کریں گے برجدی سے کیپریکون موجود آفتے کا تفصیل اجازہ آپ کا حاکم سر ازول تمام مازاجہ کی گیاروگر میں رہتے ہوئے آپ کو اپنے ماضی کے تجربات سے فائدہ اٹھانے اور اپنے سے بڑی عمر کے جو مخلص دوست احباب ہیں ان سے ملقات کو یقینی بنا سکے گا جبکہ آپ کے تعلیمیں شمس زہرہ اور اتار ایک ساتھ ہوں گے گٹھے ہوں گے جس کی طرح آپ کی سوچ میں پخت گیا گیا اور احالات کی سمجھ بوجھ بڑھے گی جس کی وجہ سے آپ بہت سے فیصلے کرنے کے لیے پرجوش بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو جوش کی وجہ ہوش سے کاملے نہ ہوگا یہ ہفتہ آپ کو ہوش کا سبق دینے کے لیے وجود میں آیا ہے موجود آفتے کا تفصیلی جائزہ تیرہ جنوری کو آپ کی مالی پوزیشن بہتر ہو سکے گی چودہ کو آپ اپنے نامکمل کام جو ہیں ان کو بہ آسانی مکمل کر سکیں گے پندرہ جنوری کو کاروباری معاملات میں خوش کیوار تبدیلیاں آ سکیں گی آپ ارسل خود سے لا سکیں گے سولہ جنوری کو عزت و وقار میں اضافہ اور کریئر جو ہے اس میں بہتری ہو سکے گی سترہ جنوری کو قسمت کا ساتھ آپ کو حاصل رہے گا جبکہ اٹھارہ جنوری کو بہت سے پہچیدہ مسائل جو ہیں ان کو حل کر سکیں گے انیس جنوری کو براسس سے مطلقہ معاملات احسن طریقے سے آگے ہو سکیں گے موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے ساتھ اثرات کا جو حامل دن ہے وہ سولہ جنوری جبکہ منفی اثرات کا حامل دن اٹھارہ جنوری کا ثابت ہو سکتا ہے برج ڈلو اکویڈیس موجود آفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سیر ازول تمام مزاجہ کے دسترگر میں رہتی ہو آپ کے کریئر اور کاروری موگویں اس تحکام لانے کے علاوہ والدین خاطفر والد صاحب کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید خوشگوار بنا سکے گے جبکہ آپ کا زیلی اکم یورینس تمام مزاجہ کے تیسرگر میں رہتی ہو سفر کے دوران آپ کو محتاط بنانے کے علاوہ قریبی ہمسائے یا عزیز و کارپ کو آپ کے خاص وجہوں کا حامل بنا سکے گا سترہ جنوری کا اطارہ جنوری تجزیز کے باعث آپ کی جو تقنی کے محارت ہے آپ کی جو سکیل ہے اللہ نے رکھی ہے خودل کے طور پر یقیناً ان کو آپ تجربات سے آگے بڑھ کے عملی زندگی میں اپلائی کرنے کوشش کریں گے عملی زندگی میں قدم رکھ سکیں گے یقیناً اور اس میں آپ کو کامیار بھی دین ہو سکے گی موجود آفتے کا تفصیل اجائزہ تیرہ جنوری کو آپ کے جو محبت بارے معاملات ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں چودہ جنوری کو آپ کے ذہنی سلائٹوں میں نکھات پیدا ہو سکتا ہے پندرہ جنوری کو کامیابی آپ کو حاصل ہو سکتی ہے جو بھی امور آپ انجام دے رہے ہیں ان میں یقیناً آپ سکسٹل رہیں گے سولہ جنوری کو آپ کو تھوڑی محنت سے زیادہ کامیابی ملنے کے امکانات بہت نمائی ہیں سترہ جنوری کو محبت کے معاملات میں آپ کی مسئلوحیت بڑھ سکتی ہے اٹھارہ جنوری کو قسمت کا ساتھ بھی آپ کو حاصل رہے گا جبکہ امیلیس جنوری کو نصیب جیابی کرنے سے کاروباری معاملات میں آپ کو فائدہ مل سکے گا موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے ساتھ اثرات کے جو حامل دن ہیں وہ سولہ جنوری جبکہ منفی اثرات کا حامل دن جو ہے وہ اٹھارہ جنوری کا ثابت ہو سکتا ہے اس لئے اٹھارہ جنوری کو تھوڑا محتاط رہنے کی کوشش کیجئے گا برج ہوت پائیسیز موجودہ ہوتے کا عمومی جائدہ آپ کا آکم طرح مفتری تمام محضاجے کے پانچ بگر میں روجت کی حالت میں رہتے ہو آپ کے محبت سے مطلقہ امور کو نہ صرف حساس بنا سکے گا سنسٹیف کر دے گا ان کو جبکہ آپ کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اولاد آپ کی فرمان بردار رہے گی لیکن انہیں پڑھائی پر توجہ دینے کی ضرورت پیش آئے گی جس میں آپ ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں اور آپ کو ہیلپ کرنا بھی چاہئے آپ کا زیلی ایٹمنیفشن تمام محضاجے میں رہتے ہو آپ کی سوچ میں پختگی لائے گا آپ مچور پرسند کے طور پر دوسروں کے سامنے آ سکیں گے اور یہ آپ کی کامیابی کا ایک نیا سلطفہ شروع ہونے کی بلیل ہے موجودہ ہوتے کا تفصیل جائدہ تیرہ جنوری کو آپ کی عزت و بقار میں اضافہ ہو سکے گا چودہ جنوری کو آپ کا کریئر مزید بہتر ہو سکے گا پندرہ جنوری کو آپ کو خاص احتیاط برطرہ ہوگی تاکہ آپ کے جو موجودہ معاملات ہیں یا مسائل ہیں یا منصوب ہیں وہ ادھورے نہ رہ جائیں سولہ جنوری کو آپ کو اپنے غصے اور جذبات پر قابو رکھنے کی کوشش پیش آ سکتی ہے جبکہ سترہ جنوری کو جو بھی معاملات آپ کے سامنے تربیش ہو اس میں صبرت حمل سے کام لینا آپ پر واجب ہوگا لازم ہوگا ورنہ پھر وہی بات ہے کہ ہوش کی بجائے جب جوش سے کام لیں گے تو آپ کے معاملات مزید خراب ہو سکیں گے اٹھارہ جنوری کو لڑائی جھگڑے اور نقصان کا اندیشہ جو ہے وہ آپ کو لاحق ہو سکتا ہے انیس جنوری کو بھی آپ کو جلد بازی سے اجلت پسندی سے گریز کرنا ہوگا کیونکہ کہتے ہیں کہ جلدی کام جو ہوتا ہے وہ شیطان کا ہوتا ہے اس لئے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کیجئے گا لیکن یاد رکھے گا آپ کے جو پارٹنرشیب بیسٹ معاملات ہیں اور یہ لائف پارٹنر بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا بزنس پارٹنر بھی ہو سکتا ہے اس میں کچھ معاملات جو ہیں وہ تھوڑا ڈسٹرپ ہو سکتے ہیں موجودہ ہفتے میں معامل سے بڑھ کے آپ کے لئے جو ممکنہ طور پر ساتھ اثرات کے حاملتے ہیں وہ پندرہ اور سترہ جنوری کے ثابت ہو سکتے ہیں لیکن معامل سے بڑھ کے کوئی احتیاط طلب دن موجودہ ہفتے میں آپ کے لئے کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا آخری حصہ اور موجودہ ہفتہ بھی احتکام پذیر ہوا عامر میاں اور ایسٹو کو اجازت دیجئے گا اگلی ہفتے پھر ملاقات ہوگی تک تک کے لئے تک کے لئے